فرانس کی ایک کمپنی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو ریکارڈ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار تیس تک یہ ختمہ آپ تیوی کے دیکھ رہے ہوں ایسی تحقیق ہو رہی ہے فرانس ایسی تحقیق ہو رہی ہے دل میں ایک امنگ جاگ گئی ہے اب ایک خواہش بیدار ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم پاکستان میں ایک بہت منفرد ایک بہت حساس دعویٰ کیا گیا ہے اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو ریکارڈ کر لیا ہے ان کی آواز میں خطبہ حجت البدا کی ریکارڈنگ کر لی گئی ہے اور بہت جلد وہ ریکارڈنگ ہم ٹیلی ویژن پر دیجٹل میڈیا پر دیکھ سکیں گے تو یہ ایک ایسا دعویٰ تھا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا جذباتی طور پر زہر ہے اس میں جو شرعی نکتہ نظر ہے وہ ایک جانب لیکن جو جذباتی معاملہ ہے ہم سب کا وہ اپنے عروج پر ہے ہماری زندگیوں کی اس سے بابرکت ساتھ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی یا اس سے پہترین لمحہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس طرح کی کسی چیز کا تجربہ کریں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصنفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے منصوب ہو تو ظاہر ہے جذباتی طور پر تمام پاکستانی اس موضوع کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعا فرانس کی کسی کمپنی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو ریکارڈ کر لیا ہے کیا اس طرح کا کوئی کام یا اس طرح کی کوئی تحقیق جاری ہے کیا اس طرح کی کوئی مشین مارز موجود میں آگئی ہے کہ جو ماضی میں جا کر وہاں کی آوازوں کو ریکارڈ کر سکے تو میں یورپ میں موجود تھا ایک ذاتی اور نجی سلسلے میں تو میں نے فوراں فرانس کا رخ کیا میں اس وقت پیرس میں موجود ہوں اور میں نے چاہا کہ پیرس جا کر وہاں میں کچھ تحقیق کروں محققین سے بات کروں کچھ اداروں سے رابطہ کروں کچھ صافیوں سے بات کروں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ کیا واقعا تن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز میں خطبہ حجت الویرہ کی ریکارڈنگ ماضی میں جا کر آواز کی لہروں کو ریکارڈ کرتے ہوئے کسی طرح سے حاصل کر لی گئی ہے یا اس پر کوئی کام جاری ہے یا نہیں یہ دعویٰ کیا گیا تھا جسٹس نزیل غازی صاحب کی جانب سے ایک انٹرویو میں اس کی انہوں نے وضاحت بھی دی اس پر بھی میں بات کروں گا لیکن ان کا یہ کہنا تھا جو ان کی وضاحت بعد میں سامنے آئی کہ انیس سو باندوے میں جب وہ فرانس تشریف لائے تو ڈاکٹر حمید اللہ جو کہ ایک محقق ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ فرانس کی ایک کمپنی صطبہ حجت البدہ کی ریکارڈنگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے ماضی میں موجود آواز کی لہروں کو ریکارڈ کرنے کے ذریعے ہم نے جب یہاں آ کر کچھ تحقیق کی اور ہماری خواہش تھی کہ ہم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے ملاقات کریں تو ہمیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر حمید اللہ یہاں فرانس کے تحقیق کے ادارے سے منسلک رہے جو نیشنل ادارہ برائے سائنسی تحقیق ہے اس سے وابستہ رہے لیکن دو ہزار دو میں امریکی ریاست فلوریڈا میں ان کا انتقال ہو چکا تھا تو ظاہر ہے یہ واقعہ دو ہزار دو سے پہلے کا ہے اور اس کی وضاحت بھی جسٹس نظیر غازی صاحب نے فرما دی اور وضاحت یہ تھی کہ انیس سو بانوے میں ڈاکٹر حمید اللہ نے ان سے یہ بات شیئر کی تھی تو ہم نے فرانس میں محققین سے بات کر کے یا مختلف اداروں سے رابطہ کر کے مختلف صحافیوں سے بات کر کے جو تحقیقات کی ہیں جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق کیا واقعہ دن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے کیا ایسا ہو رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو فرانس ہی کی کسی کمپنی نے اس کا انتخاب کیوں کیا اور اگر فرانس کی کسی کمپنی نے ماضی میں آوازوں کو ریکارڈ کرنے کا ہنر حاصل کر ہی لیا ہے یا ایسی کوئی مشین ایزاد کر ہی لی ہے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کا پہلا انتخاب خطبہ حجت الودا کیوں ہے اس حوالے سے بہت سارے سوالات تھے جو جواب طلب تھے جن کے جواب ہم نے یہاں پہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کیا واقعہ تنہ ہم آنے والے کچھ مہینوں میں آنے والے کچھ ہفتوں میں آنے والے اس سالوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں گے اگر سن سکیں گے تو کیا وہ آواز مصدقہ ہوگی اس بات کی کیا گائرنٹی ہوگی کہ وہ آواز جو منصوب کی جاری ہے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ انہیں کی آواز ہے اور پھر فرانس جہاں پر بہت سارے سوالات ہیں مذہبی دل آزاریوں کو لے کر یہاں ہم جانتے ہیں کہ ہجاب پر پابندی کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں جن پر تنقید کی جاتی رہی ہے یہاں توہین آمیرس خاصوں کے حوالے سے تو کیا ایسا ملک یا ایسی نیشن اس کی جانب سے آنے والی کوئی آواز جو ان کو منصوب کیا جائے کیا ہم تسلیم کر لیں گے کہ وہ واقعتاً خطبہ حجت الودا کی آواز ہے تو جناب اس پر جو میری تحقیق ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے لیکن میں بہت شکر گزاروں ہمارے ساتھ آیاز محمود صاحب جو پچھلے کیارہ بارہ برس سے یہاں پیریس میں فرانس میں جنرلزم کر رہے ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے لیکن تقریباً بارہ برس سے یہاں صحافت کر رہے ہیں تو میں ان کو شکریہ آیاز بھائی دیں گے سمجھ پلیس اگر آپ تشکیف لائیے تھوڑا سا در ہم لاؤڈ ہوں گے کیونکہ ظاہر ہم اس نیت سے آنے ہی آئیتے کے کیمرہ اور مائک ہوتا لیکن یہ یقین ایسا موضوع ہے کہ جب میں نے سنا تو سچی بات ہے کہ بہت دیر آنکھیں نم رہیں کہ یار یہ کیسا لمحہ ہوگا اگر واقعیتاً ایسا کبھی ہو جائے مجھے نہیں معلوم کہ شہرن کیا معاملہ ہے ظاہر اس پر مفتیان کرام اور علماء کی لیکن ایک مسلمان اور عاشق رسول کی حیثیت سے میری تو زندگی کا حاصل ہوگا یہ کہ کوئی ایسا لفظ جو پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلا ہو میں سننے کے قابل ہونا ہوں تو سر آپ ذرا بتائیے میں بھی ذرا عرض کرتا ہوں جو میں نے معلوم کیا آپ کو میں نے دو دن پہلے ترخواست کی تھی کہ ذرا اس پر تحقیق کیجئے تو کیا آپ کی تحقیقات ہے پلیز اگر آپ لوگوں سے شیئر کیجئے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ فرانس میں آپ نے جب مجھے اس کے حوالے سے کافی تحقیقات مذہبی سکولرز ہیں ان سے ملاقات کی ان سے جیلپون کے بات کی یہاں پہ سائنسی کاریں ہیں ان کی جو میب سائٹس ہیں ان پہ بیشتنا بواد ہے اور اس حوالے سے آواز کی رکارنگز کے حوالے سے اور یہ جو ایک انتشاف ہوا کہ بلکہ یہ کو ٹھیک ہے مانا جا سکتا ہے کہ آوازیں جو ہیں وہ آہاں میں موجود رہی ہیں اس کا امکان موجود ہے اس کا امکان موجود ہے ایسی تحقیق ہو رہی ہے فرانس میں ایسی تحقیق ہو رہی ہے اور یہ ممکن ہے لیکن اس پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اردوک سبتوں آوازوں میں اور چودہ سو سال پہلے کی جو آپ سبت سلم کی آواز اس کا آپ کیسے رہوٹ کریں یعنی بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے دیکھیں تو وہ ایک الگ چیز ہیں لیکن اس میں بافی شاہب تو اپنی کلامی ہو رہی ہے کہ اگر یہ ممکن ہے یا جس طرح اس پر ہمزور تفصیل سے ایک اور گریزوگ بھی کریں گے کہ یہ تحقیق کے آوازیں ریکارڈ ہو سکتی ہے یا نہیں یہ کہاں تک پہنچی ہے لیکن اگر ایسی کوئی تحقیق ہو رہی ہے کہ ماضی میں جو آوازیں تھی ان کو جو بیوز ہیں ان کو کسی طرح سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے یا جن آوازوں نے قریب کی سیزوں سے تکرا کر اپنا کوئی کمزور سا فوٹ پرنٹ چھوڑا ہے اس سے ان آوازوں کا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ریکارڈ کیا نہیں اگر ایسا ہو بھی تو فرانس جیسے معاکشنے میں یا فرانسیسی قوم سب سے پہلے خطوہ حجد الویدہ کو کیوں ریکارڈ کرنا چاہے گے یہ منطقی ہے یا اس پر کوئی تحقیق کیا ہوئے جو آپ نے سب سے پہلے کوئیٹ ہے نا مجھے ہے کہ اپنے انگل کے عرصے تک آپ کی جو آوازیں ہیں ان کو کیفتے کرنے کا ابھی تک سامنے نہیں آیا یہ سب سے کچھوڑ کچھوڑ نہیں ہے کہ دونہ سو سال پہلے کی آوازیں کے ہیں ان کو کیفتے کر سکے کہیں آپ آوازیں قریب میں جا کے اس تک تو ٹھیک ہے زیر بھی مانتا ہے آپ سارا پھر اپنے امکان بھی ہے لیکن آپ بھینکی دونہ سو سال پہلے کی آوازیں اور ہرکوں آوازوں کے درمیان میں ایک ہی خطوہ حجد الویدہ کو لکات کر لینا اور آپ سلم سلم کی آہاز کو ریکارٹ کر دیں تو یہ ابھی تک اس کے کوئی لذب نہیں آ رہے لیکن ہو سکتا ہے کہ چل کے مستقل میں لیکن اس کے لئے کئی سو برس شاہد یہ چکتا ہے ابھی تک اگر میں بطور صحافی فیرس میں مقیم صحافی کے طور پر آپ سے ایک پوچھوں کہ کیا اس سے قبل آپ نے کوئی ایسی بازگر یہاں فیرس کی ہواوں میں خضاؤں میں سنی تھی کہ کوئی ایسی آواز جو وہاں پیارے آقا سے منصوب ہو اس کو ریکارٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایسا کچھ بھی نہیں چھنا تھا آپ نے پکے یہ جو غزی صاحب نے اس میں جب انہوں نے اس بات کا ذکر جیا اس کے بعد جیسے آپ نے اپنے اپنے شکل میں کہا کہ ہمارے لئے اس سے بڑی آن ساغت اور بات کیا ہو سکتی ہے تو باتی ایک داخل شاید کچھ ایسا ہو رہا ہو ہم جیسے گناہگار ہم جیسے خطاکار ہماری سماعتوں سے کوئی ایک ایسا لفت تکرا جائے جو ہر اسمان کی خواہش ہے اور اس سے بڑی خواہش اور اس سے بڑی صادق ہوت وہ کوئی نہیں چاہتی ہے بے شکل لیکن اگر آپ پڑی ابھی ایسے کی خواہش ہوئی ہے اور ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انہوں نے انلائی کی کیوں نے اس سے ملاقات کی پھر دوہ دا کوئی انہوں نے کی دیکھت ہوئی انسان پر ہوتے ہیں کیوں نے اس سے کبھات کی انہوں نے سالوں کے بعد پھر ہم نے یہ بات کیا اس طرح ذکر کیا کہ یہ ساری چیزیں اگر دیکھتے ہیں تو سوال یہ نشان ہے لیکن ظاہر ہے چونکہ یہ بھی شکل سوال یہ مزیر آپ سے راپتہ رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے ویڈیو لنک پر اس طرح سے ہم بہت کرتے ہیں بڑی نواز